کرنے کے لیے آہستہ آہستہ زنجیروں کو سمحا لے ہوئے تیمم کرنے کے بعد اس سائے میں آکے کھڑے ہوئے جو خیمے کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا جیسے ہی زنجیر کی آواز خیمے کے اندر پہچی ظالم نے کہا اپنے غلام سے جا کے دیکھو یہ قیدی خیمے کے قریب کیوں آ رہا ہے غلام نے جا کے کہا غلام نے جا کے کہا ہے کہ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ جا کے کہہ دو جہاں کھڑا کیا گیا ہے وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں آئے سید سجاد نے کہا میں خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں تیری تیرے خواب و خور میں مخل نہیں ہو رہا ہوں تیری راحت سلب نہیں کر رہا ہوں یہ سہرہ میں کھڑا ہوا ہوں دشمن نکلا خیمے سے نکلا ہاتھ پہ تازیانہ لے کر زینب نے دیکھا اور تڑپ گئی بیٹا ابھی پھوپی زندہ ہے سجاد میرے قریب آ جاؤ اور ایک مرتبہ کا بہنوں میں کلسوم رباب لیلہ فضہ آؤ ہم حلقہ کر کے کھڑے ہو جائے ہمارے سجدے میں بیٹا ہمارے سائے میں ہمارے سائے میں بیٹا نماز ادا کر لے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل ویسے آشنا فرماؤں معبود ہماری یہ عبادتِ عزا قبول فرماؤں پروردگار ملتِ اسلامیاں کو تہذیبِ آلِ محمد کے سانچے میں ڈھال دے معبود ہماری نسلوں میں ہمیشہ اہلِ ولایت کو خلق فرماؤں پروردگار اپنے ولی آخر کو اذنِ ظہور عطا فرماؤں اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم لہ رہا ہے